موسیقی نے گھروں سے نکالا اور مدینہ میں بینی چین سے جینے دیا تو اس وقت اللہ تعالی نے دفاع کے لیے مسلمانوں کے دفاع کے لیے یہ آیت ناظر کی تھی تو پھر وہ اس کا یہ کہتے ہیں کہ جب آپ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہر زمانے کے لیے ہے اور قرآن مجید ہر روز مرہ کی زندگی کے لیے رہنمائیں تو پھر ان آیتوں کا آج کی زندگی سے کیا تعلق ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سے کہو انسلام پہ جو اتراز کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں تو دو ہزار کچھ سو آجتے ہیں زیادہ زیادہ یا نکالتی ہیں جس سے جنگ کا کچھ نہ کوئی مطلب نہیں کر سکتا ہے بلتو جہاد اور قطعہ میں فرق ہے ٹھیک ہے ہر جہاد کتال نہیں ہے اوصل جنگ تو کتال ہے دوسری یہ ہے کہ بائبل میں اس سے تین گناہ دو گناہ زیادہ پانچ ہزار کچھ سو ہیں آجتیں جس میں شدت پسندی اور جنگ اور قتل و غارت اور ظلم کا حکم ہوا ہوا ہے ٹھیک پھر انجیل کو جو کہتے ہیں نا کہ بلکل ہر صرف تعلیم ہے کہ ایک گال پہ چپیٹ پڑے تھے دوسرا بھی آگے کر دو اس میں بھی دو سو نوے کن میں اسی آئیتیں ہیں جس میں ایک تو الزامی جواب تو یہ ہے تو ہمیں جو کہتے ہیں یہ دوسری بات جب تک تیرہ سال تک آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہوتے رہے اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی جب ظلموں کے انتہا ہو گی حجرت کر کے اور حجرت کرنے کے بعد آپ خموشی سے بیٹھے رہے اور جب تک کہ ڈیرھ سال بعد کافروں نے حملہ نہیں کیا تب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی سورة الحج میں آیت چالیس اکتالیس جو ہے اس بات کی حکم دیتی ہے کہ اب کرو جنگ اور جنگ اس لیے کرو کہ مذہب کی حفاظت کرنی ہے اور وہاں لکھا ہوا ہے پھر نہ کوئی چرچ باقی رہے گا نہ کوئی سینہ گاک باقی رہے گا نہ کوئی ٹیمپل باقی رہے گا نہ کوئی مسجد باقی رہے گی تو جب اجازت ملی تو تمام مذہبوں کے حفاظت کی اجازت ملی ٹھیک پھر جو جہاد ہوا وہ کبھی آج تک تاریخ جو حقیقی تاریخ ہے سوائے اوری انٹلسٹ ہیں مستشرقین نے جو اپنی تاریخ بنا کے ثابت کر دیا ہے کہ جی اسلام نے حملہ کی اسلام نے کبھی حملہ ہی نہیں کیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک اسلام کو روکنے کے لیے اور ظلم کرنے کے لیے مسلمانوں پر حملے نہیں کیے گئے آپ نے جواب نہیں دیئے اسی لیے ایک دفعہ اسی طرح کی ایک جنگ سے واپس آتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں جو قرآن کریم کی تعلیم کو پھیلانا اور تبلیغ کرنا اور علم ہے ٹھیک پھر جو صلی اللہ دیبیہ کے بعد جو مواجدے کے عرصہ گدرا امن کا سلامتی کا اس میں جو اسلام پھیلا ہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہے بنسبت ان جنگوں کے حالات کے اس لیے جنگ سے یا شدت پسندی سے اسلام نہیں پھیلا پھر جب عزد عمر کی خلافت تھی تو ایران جنگ کے جنگ نے جب حملہ کیا تو آپ نے جب جواب دیتے رہے اور کچھ حد تک ایران کے بورڈر پر جا کے بیٹھ گئی فوجیں ہیں تو پھر بھی جب جنگ حملے کرتے رہے وہ حضرت عمر نے یہی فرمایا اپنے کمانڈروں کو فوجی ہوگے کہ تم نے اتنا حملہ نہیں کرنا کہ اندر چل چل چلے جو اور ان پر ہو جائے بلکہ صرف دفاع کرنا ہے لیکن بار بار جب ایرانیوں کے حملے ہوئے اس پر کہا کہ یہ کیوں حملے ہو رہے ہیں بار بار تو وہاں کی کمانڈر نے کہا کہ تم رکھوں کہ آپ ہمیں روک رہے ہیں ہمارا ہاتھ ہمیں کہ نہیں کرنا تو اس کے بعد پھر جنگ قاسیہ کا جو ہے حصہ مسلمانوں کے حملہ نہیں بلکہ ان کے ظلموں کے ویسے حملہ کیا پھر جو فوجیں بڑی آگے گئیں تو پھر وہ آگے چلتے چلے گئے ٹھیک پھر وہاں بھی ضبع دستی تو کسی کو نہیں مسلمان منایا گیا اب رہے گی بات کہ قرآن کریم ہر زمانے کے لیے بلکل ٹھیک ہے قرآن کریم ہر زمانے کی تعلیم دیتا ہے اور قرآن کریم چھوٹی سی معمولی بات سے لے کے ایک کم از کم جو امکان ہے اس سے لے کے بڑے امکان تک ہر بات کو کور کرتا ہے یہ کہیں نہیں لکھا کہ کیونکہ بڑا امکان لکھا ہوا ہے اس لیے چھوٹے امکان میں جو سزا وہ بھی نہ دو یا چھوٹے بڑے امکان کی صورت اگر نہیں پیدا ہوتی تو چھوٹے امکان کی صورت نہ پیدا یہ تو ایک complete comprehensive کتاب ہے شریعت ہے جس نے ہر امکان کو ممکن چیز کو شامل کر دیا یہ کہیں نہیں لکھا کہ تم نے یہاں یہ لکھا ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہو تو تم نے جنگ کرنی ہے اگر قرآن کریم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسیح و مہدی کے آنے کی جب باتیں بتائیں تو بخاری کی یہ حدیث بھی ہے کہ وہ یادہ والحرب کرے گا جنگوں کا خاتمہ کرے گا کونسی جنگوں کا خاتمہ کرے گا مذہبی جنگوں کا اس کا مطلب ہے کہ مذہبی جنگیں نہیں ہوں گی اس وقت اسلام پر حملہ دشمنوں کی طرف سے اسلام کو ختم کرنے کے لیے ہوگا جس طرح کافر جو اس زمانے میں کرتے تھے یا ایرانیوں نے کیا یا دوسروں نے کیا ہم یا ایون عیسانیوں نے بھی کیا تو اس لیے یہ کہنا کہ جی قرآن کریم ہر زمانے کے لیے بالکل ہے اس لیے حضرت مسیح مہدی علیہ السلام نے فرمایا ہے عیسیٰ مسیح کرے گا جنگوں کا التوا ٹھیک ہے ایک طرف فرمایا یہ بات سن کر جو بھی لڑائی کو جائے گا وہ کافروں سے سخت حضیمت اٹھائے گا کہ تم میری بات سن رہے ہیں کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے یہ ازا الحرب فرما دیا تھا اب اگر تم لڑائی کرنے جاؤ گے کیونکہ اسلام پر حملہ بحثیت مذہب کے نہیں ہو رہا تو پھر تم کافروں سے نقصان اٹھاؤ گے اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا کہ جنگ کرو اور جہاد کرو وہاں یہ بھی تو ساتھ تسلید لائی ہے کہ تم لوگ فتح پاؤ گے کونسا مسلمان ملک ہے جو فتح پا رہا ہے یا کونسی کامیابیاں مسلمانوں نے حاصل کرنی ہے جنگیں کر کے نہیں نہیں کی اس کا مطلب یہ جہاد نہیں ہے یہ جنگ اللہ تعالیٰ کے نام پر نہیں ہے اور بات وہی ہے کہ مسیح جب آئے گا تو امن اور محبت اور پیار پھیلائے گا جس طرح پہلے مسیح نے پھیلائی تھی پہلے مسیح کی تعلیم وہی تھی نا محبت اور پیار امن حضرت مسیح محمد صلی اللہ میں بھی اس مسیح کے قدموں پر آئے ہوں وہ مسیح موسوی تھا میں مسیح محمدی ہوں اور میں نے بھی محبت اور پیار پھیلانا ہے اس لیے ابھی جنگوں کا ختم ہو گیا ہاں اگر کسی وقت امکان پیدا ہوتا ہے کہ اسلام پر بحثیت مذہب کے حملہ کو اور اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے تب جہاد والی آیتیں جہاں حصول لاغو ہو جائیں گی لیکن اس وقت وہ نہیں صورتحال اس لیے وہ لاغو نہیں ہو رہی ہیں جب قانون بنایا جاتا ہے ملکی قانون بھی بنتے ہیں یہ مطلب تو نہیں ہر شہری کو پکڑ کے سزا دے دو یا فانسی چڑھا دو ٹھیک ہے تو جنگوں کا التواہ حضرت نے خود فرمایا جنگوں کا التواہ کہ ملتوی ہو گئی ہیں جنگیں اس وقت کیوں ملتوی ہو گئی ہیں کہ اسلام پر بحثیت مذہب حملہ نہیں ہو رہا ٹھیک قرآن کریم تو قائم ہے ہاں جب ہوگا تو قرآن کریم کی آیتیں ہمیں حکم دیتی ہیں اور اجازت دیتی ہیں کہ اب تم اجازت لڑائی کر سکتے ہو اور پھر اس صورت میں اللہ تعالی یہ بھی گارنٹی دیتا ہے پھر تمہیں فتح بھی تمہاری ہوگی ٹھیک یہ جواب دیا کرو تحلی ہوگی جزاکم اللہ